بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے اور مالکِ شرک و گرب درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بر میں اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے زلہ گجرات جہاں قتل و غارت گری رکنے ہی نہیں پاتی تحصیل خاریاں تھانا گولیانا کا نواہی گاؤں ہے گوٹریالا وہاں کل دوہرے قتل کی ایک اور لرزہ حیز واردات پیش آئی ہے ایک بائیس سالہ نوجوان حافظ قرآن نے ایک ستر سالہ بزرگ شہری کو قتل کر دیا اور مبینا طور پر پہلے یہ ریپورٹ ہوا کہ اس نے بزرگ کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیا لیکن آج تھانا گولیانا نے دونوں افراد کے قتل کی الگ الگ ایف آئی آرز کا اندراج کر لیا ہے ناظرین آئیے میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کرتا ہوں کل خبر ہی آئی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی گوٹریالا گاؤں سے کہ گوٹریالا کا رہائشی بائیس سالہ حافظ قرآن ہے جس کا نام حافظ انام اللہ بتایا گیا اس نے مبینہ طور پر اپنے ہی گاؤں کے ایک ناروے پلٹ بزرگ شہری کو جس کا نام رشید عرفشیدہ بتایا گیا ہے کہ اس کے گھر جا کر اس کو قتل کیا اور پھر باہر آ کر اپنے آپ کو گولی مار لی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا یہ سوشل میڈیا پر ایک خبر رات کو وائرل ہوئی تھی پولیس موقع پر پہنچی اور آج تھانا گولیانا نے دونوں کے قتل کی الگ الگ مقدمات جو ہیں ان کا اندراج کر لیا ہے رشید احمد کے قتل کی اف آئی آر اس کا کوئی قریبی عزیز ہے زرار اس کی مدیت میں درج کی ہے اور وہ اف آئی آر میں کہانی یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے چچا رشید سے ملنے ان کے گھر گیا ہوا تھا کہ وہ اپنے کلینک میں یعنی رشید نے گھر میں ایک کلینک بنا رکھا ہے ہومیوپیتھی کی وہ دوائیاں دیتا تھا تو وہ کسی مریض کو چیک کر رہے تھے اچانک گولی چلنے کی آواز آئی ہم ان کے کلینک کے کمرے کی جانب بھاگے تو وہاں دیکھا کہ دو افراد کو انہوں نے نامزد کیا ایک حافظ انام اللہ کو اور ایک ساتھ ان کا دوست تھا بابر ولد ولائد کہ ان دونوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا گولیاں ماریں اور یہ بھاگ گئے فرار ہو گئے تو ناظرین یہ دفعہ تین سو دو کے تیعت گٹریالہ میں ناروے پلٹ ستر سالہ شہری رشید کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانہ گولیانہ میں اور اس میں نامزد کیا گیا ہے قتل ہونے والے یا خودکشی کرنے والے حافظ انام اللہ اور اس کے نوجوان دوست بابر کو اب آئیے دوسری افراد کی جانب حافظ انام اللہ کے بھائی عمر ان کے مدیت میں تھانہ گولیانہ نے مقدمہ نمبر اکتیس درج کر لیا ہے اور حافظ انام اللہ کا بھائی کہانی یہ بتاتا ہے اپنی افراد میں کہ ہم زمین دارہ کرتے ہیں وقوعے کے روز ہم کھیتوں میں تھے کہ اچانک دو نامعلوم افراد بھاگتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی انہوں نے للکارہ مارا کہ انام اللہ کو آج زندہ نہیں چھوڑنا بچ کے جانے نہ پائے انہوں نے میرے بھائی پر فائرنگ کرتی قتل کرنے کی نیت سے جس کا نتیجے میں وہ جانب حق ہو گیا اب پولیس کے لیے یہ واردات دہرے قتل کی ایک مہمہ بند کر رہ گئی ہے ایک گتی ہے جس کو سل جانے میں نہ جانے کتنا وقت لگے گا ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں حافظ انام اللہ گٹریالہ کا بائیس سالہ نوجوان جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے گاؤں کے اندر ویلڈنگ کی دکان بنائی ہوئی ہے اس کا باپ فوج میں تھا اور پینشن تھا وہ کافی سال پہلے فوت ہو چکا ہے تو حافظ انام اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھرانے کا واحد اکسربراہ کہلیں کفیل کہلیں اور شریف و نفس انسان تھا کوئی اس کے اندر ایسی جنونیت بھی نہیں تھی جس نے بھی اس کے بارے میں بات ہوئی اس نے اس کی تعریف کیا اب آتے ہیں رشید کی طرف رشید جو ہے اس گاؤں کا رہائشی ہے جس کی ساری فیملی ناروے میں سیٹل ہے خود رشید جو ہے وہ ناروے سے پینشن یافتہ ہے جس کے بیوی بچے ناروے ہیں یہ خود بھی آتا جاتا رہتا ہے لیکن کافی عرصے سے یہ پاکستان میں مقیم ہے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے گاؤں میں اس نے ایک باغ بھی لگا رکھا ہے حویلی ہے اور کھاتا پیتا شخص ہے اور بتایا گیا کہ اس نے گاؤں میں اپنے گھر میں ہومیوپیتھی کا ایک کلینک بنا رکھا ہے جس میں یہ مریضوں کو چیک کرتا ہے دوائیاں بھی دیتا ہے ہاں اس کا تعلق قادیانی فرقے سے ہے تو پہلے تو ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ شاید قادیانی تھا یہ رشید کی کوئی بحث مبعثہ تقرار ہوئی حافظ انام اللہ کے ساتھ اور اس کی پاداش میں اس نے اس کو قتل کیا اور بعد میں خود کو بھی گولی مار لی کیافے ہیں اور کچھ مفروضے ہیں افواہیں ہیں ناظرین موقع پر حافظ انام اللہ کے ساتھ اس کا دوست بابر تھا جس کو بعد میں پولیس نے حراست میں لے لیا اور اب رشید کے قتل میں اس کو نامزد بھی کر دیا گیا ہے اس نے جو اپنا ابتدائی ایک بیان دیا ہے پولیس کو کہ میں اپنے دوست حافظ انام اللہ کی ویلڈنگ کے دکان پر موجود تھا اس نے مجھے کہا کہ میرے دانت میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے مجھے دوائی لینے جانا ہے رشید کے گھر تو میرے ساتھ چلو میں اس کے ساتھ گیا تو اس نے جا کر رشید کے کلینک میں اس کی اکبی سائٹ سے اس کو فائر کر دیئے اور یہ باہر کے جانے بھاگا تو اس نے باہر آ کر یہ مجھے بتایا کہ چونکہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے اب پولیس میرے گھر والوں کو تنگ کرے گی میری ماں کے لیے عذاب کھڑا ہوگا بہنوں بھائیوں کے لیے تو میں اپنے آپ کو بھی مار رہا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے خود کو گولی بار لی اب ناظرین اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے اب آنے والا وقت بتائے گا رشید کو اس کے جو اہلِ حانہ ہیں وہ ربوہ لے گئے ہیں چونکہ وہ انہوں نے اپنے اس کے فرقے کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کرنی ہیں اور دوسری جانب جو حافظ انام اللہ ہے آج گھوٹ ریالہ میں اس کی تدفین کر دی گئی ہے اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس کیا صورت اختیار کرے گا پولیس اس گتھی کو کیسے سلجائے گی ظاہر ہے جو دونوں مقتولین ہیں رشید ہے حافظ انام اللہ ہے ان کا ریکارڈ ٹیلی فون کا وہ نکلوایا جائے گا ایک بات اور گاؤں میں گردش کر رہی ہے کہ حافظ انام اللہ چونکہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا رشید نے اس سے کوئی جنگلہ وغیرہ یا کوئی کام کروایا ہوگا کوئی پیسوں کا لیندین ہے اس کا تنازہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن کیا رکم کا جو لیندین ہے اس کا تنازہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ قتل کر دیا جائے ناظرین اب اس کے اندر کیا ہے کیا کوئی مذہبی بحث ہے کوئی اور ایسا واقعہ ہے ابھی تک تو بات کھلی نہیں ہے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ پولیس اس کیس کی گتھی کیسے سلجاتی ہے ابھی تو گوٹریالہ کی فضاء اس کے اندر ایک خوف ہے ایک اندیکھا ایک انجانہ سا خراس ہے پولیس کی نفری گوٹریالہ گاؤں میں تینات کر دی گئی ہے تاکہ اس دہرے قتل کے بعد کوئی فضاء مذہبی منافرت کا رنگ اختیار نہ کر لے پتہ یہ چلا ہے کہ گوٹریالہ میں چھ سات گھرانے جو ہیں وہ اس کادیانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے پولیس کی بھاری نفری اس وقت گوٹریالہ میں موجود ہے تاکہ لوگ مشتل ہو کر اشتیال میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں کہ ان کادیانیوں کے گھروں کو یا ان کی املاک کو نقصان نہ پوچھائیں ناظرین یہ بھی پتہ چلا ہے گاؤں سے کہ ماضی میں ان لوگوں نے وہاں کوئی اپنے فرقے کے مطابق اپنی عبادتگاہ بھی بنانے کی کوشش کی تھی اور کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہوئی تھی جن کو روک دیا گیا تھا اہلیا نے دیکھ گوٹریالہ کی جانب سے سوال ہے کہ دو قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں ایک مہمہ بن کر رہ گیا ہے اور خاص طور پر حافظ انام اللہ ایک بڑا خوبرو نوجوان تھا بڑا پیارا جوانی اس پر ٹوٹ کے آئی تھی آج اس ماں کا کیا حال ہوگا جو پہلے بیوہ ہوئی آج اس کا نوجوان لگتے جگر جان کی بازی ہار گیا تو پولیس اب ذمہ داری سے اس واردات پر کام کرے تو وجوہات کا خوج لگانا ناممکن نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس جلد اس کا سرہ جو ہے وہ تلاش کر لے گی بہت شکریہ ناظرین یہ تھی تفصیل ایک افسوسناک واقعے کی جو زلہ گجرات کہ تھانا گوٹریالہ تھانا گولیانہ کے نواہی گاؤں گوٹریالہ میں پیش آیا